حسنا جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کراچی کی جمہوری تاریخ کا بلکہ صوبہ سندھ کی اور پاکستان کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن ہے آج جس ڈھٹائی سے دیدہ دلیری سے طاقت کے زور پر کراچی کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جس نے مشترکہ طور پر میر کا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا ڈپٹی میر کا نو لاکھ سے زائد ووٹ لینے والی یہ پارٹیاں ان کو تین لاکھ سوہ تین لاکھ ووٹ لینے والی پارٹیوں نے آج اپنی طاقت کے ذریعے حکومتی جبر کے ذریعے الیکشن کمیشن سے ملی بھگت کے ذریعے انسانوں کی منڈی لگا کر انہیں لاپتہ کر کے ان کو اغوا کر کے اور جمہوریت کے اوپر شبخون مار کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے یہ افسوسناک ہے شرمناک ہے قابل مضمت ہے دیکھیں اگر آج یہ ہوتا کہ کسی بھی پارٹی کے نمبرز جس کے زیادہ ہوتے وہ کامیاب ہو جاتا تو ہم بھی اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم مبارک بات بھی دیتے اور ہار بھی پیناتے لیکن جب آپ عوام کے منڈیٹ پر قبضہ کریں گے تو ہم اس پورے عمل کو مسترد کرتے ہیں یہ ناقابل قبول ہے شہر کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ حلقہ بندیاں جالی حلقہ بندیاں تھی یہ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے والی حلقہ بندیاں تھی یہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار ووٹ والے حلقوں پر اپنی پسند کے حلقے تھے اور جہاں آپ کی پسند نہیں تھی وہاں پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہتالیس ہزار ووٹ والے حلقے تھے ہم نے اس چیلنج کو اس لیے قبول کیا تھا کہ یہ الیکشن کرا ہی نہیں رہے تھے ہم نے کہا کہ الیکشن ہونا چاہیے ہم ان کو ان کی حلقہ بندیوں پر تو شکست دے دیں گے ووٹرلس ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے مہم چلائی کراچی کے لوگ جو ترسے ہوئے ہیں ڈیولپنٹ کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے وہ کرپشن سے پاک نظام چاہتے ہیں اس لیے کہ کراچی کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو صوبہ سن چلتا ہے پاکستان چلتا ہے کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سڑکیں بنیں ہمارے بھی پارک بنیں ہمارے بچوں کو بھی تعلیم کا حق ملے ہمیں بھی روزگار ملے بچوں کو کراچی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کھلی صاف ستری فضاء ہو ہم آئی ٹی میں آگے بڑھیں کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے نلکوں میں پانی آئے ٹینکروں میں پانی نہ آئے اور اس تمنا کی بنیاد پر لوگوں نے جماعت اسلامی کی اس پوری تحریک کا ساتھ دیا جو حق دو کراچی کو تحریک تھی اور اس میں جب انتخاب آیا تو تمام تر کنفیوزن کے باوجود ابہام کے باوجود آخری رات تک ابہام رکھا گیا لیکن پھر بھی لوگوں نے الحمدللہ بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا اس کے بعد ہمارے منڈیٹ پہ قبضہ کیا جانے لگا ہماری سیٹیں جی تی وی سیٹوں کو ہروایا جانے لگا آروز کے ذریعے نتیجے بدلے اور ہر چیز بالکل نوشتہ دیوار ہے رائٹنگ آن دا وال ہے ہر چیز اذر میں نہ شم سے دو اور دو چار کی طرح ہے پھر ڈاکے ڈالے گئے ری کاؤنٹنگ کے نام پر الیکشن کمیشن گئے تو الیکشن کمیشن نے ساتھ دیا پیپلز پارٹی کا وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا ہم متوجہ کرتے رہے ہم ہائی کورٹز گئے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے منڈیٹ کی حفاظت کا حق ادا کیا ہے اور آج بھی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ چاہے میرشپ اور ڈپٹی میرشپ پہ ڈاکہ ڈالائے تب بھی اور اگر یو سیوں پہ ڈاکہ ڈالائے تب بھی ایک ایک ووٹ کی حفاظت کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کراچی کے عوام کا حق سمجھتا ہوں اس ڈاکے سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو کراچی کا جنون منڈیٹ رکھنے والا میر بنے گا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میر بنے گا اور اس میرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ اگر یہ منڈیٹ لے کر آتے تو ہماری کسی کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں ہے نہ مرتضی وحاب سے لڑائی ہے نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لڑائی ہے نہ ان کی لیڈرشپ سے کوئی ذاتی مخاسمت ہے ہماری لڑائی اس نظام سے ہماری لڑائی ان کے کنڈکٹ سے ہماری لڑائی ان کی چوری سے ڈاکہ ڈالنے سے الیکشن کمیشن کی قبضہ سیاست سے ہے جو وہ مل کر کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ہماری لڑائی کراچی کے حق میں ہے پاکستان کے حق میں ہے صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں اس لیے ہم یہ لڑائی لڑیں گے آج اگر انہوں نے منڈیٹ پہ قبضہ کر کے سمجھا ہے کہ اب جماعت اسلامی خاموش ہو جائے گی اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی میرشپ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی میراج ہے آخری منزل ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرشپ تو ایک نشان منزل ہے منزل تو ابھی ہماری دور ہے تیز ترگامزن منزل مادورنس لیکن انشاءاللہ وہ منزل قریب آتی چلی جائے گی ہماری جدو جہود کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے لوگ جدو جہود کو تیز سر کریں گے ہم سرکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں پرامن عوامی احتجاج اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل کالیج ہے ایک کانسل ہے جس میں میمبرز کی تعداد کی بنیاد پر میر اور ڈپٹی میر کو بننا ہے 192 ہمارے اور پی ٹی آئی کے اور 173 پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کے 173 والا جیت جائے اور 31 انسانوں کو غائب کر دیا جائے 31 انسانوں کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دیں تو وہ ناشنوائی کریں اس کے بعد آج جب یہاں پر پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں ہم نے احتجاج کیا ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس لے کر آؤ جنہیں اغوا کیا گیا ہے ہمیں نہیں معلوم اس وقت وہ کس حال میں وہ لا پتہ ہیں اغوا کیے گئے ہیں مارا پیٹا گیا ہے جبرن ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں یا خریدا گیا ہے ہر صورت میں ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے غیر جمہوری کام ہوا ہے غیر آئینی کام ہوا ہے اس اغوا کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ اغوا منڈیٹ یہ قبضہ منڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم سے زیادہ جمہوریت کی کوئی بات نہیں سمجھتا ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہوتی ہے ہمارے ہاں خاندان کی جمہوریت نہیں ہے وراست اور وسیعت پر ہماری پارٹی نہیں چلتی نیچی دیس حسات سے لے کر مرکزی امیر تک انتخاب ہوتا ہے اس سواب ہوتا ہے شوراؤں کے انتخاب ہوتے ہیں ایکزیٹیف باڈیز منتخب ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جو جمہوریت کے نام لینے والے چیمپئن ہیں ان کے ہاں کون سا انتخاب ہوتا ہے تو یہ جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو منڈیٹ پر قبضہ کر کے مسلط کی جائے اس لیے اس لیے ہم اس جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس منڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے جو قبضہ منڈیٹ ہے جنون منڈیٹ سامنے آئے گا اور میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا میں جانا تو الیکشن کمیشن میں ہی ہے سب سے پہلے اس لیے کہ یہ قانونی تقاضہ ہے اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کے پاس کوئی ایسے قانون موجود ہے کہ وہ اس بنیادی جمہوری حق کو پامال کر کے کوئی نتیجہ ظاہر کریں گے انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی کراچی کے عوام کامیاب ہوں گے ہم گیو اپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں پرامن مضاہمت کریں گے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس شہر میں کامیر و ترقیقہ جو خواب لوگوں نے دیکھا تھا ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ بتائیں کہ آج کے جو نتائج آئے ہیں اس میں خاصے پی ٹی آئی کے ممبران آپ کے ساتھ کھڑے تھے جو نہیں آئے اس پر آپ نے خود ہی بات کر دی کیا اس کے بعد بھی آپ کا پی ٹی آئی سے اسی طرح کا اطاعت رہے گا یا آگے چل کے کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت نو مئی کے بعد مختلف صورتال پر ہے دیکھیں ابھی اس کا سوال ہے نہیں کہ آگے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوا ہے اس وقت تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر مئر کا انتخاب لڑا قانونی آئینی جمہوری طریقے سے اس کے نمبر ایک سو بانوے تھے اس کو جیتنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے اکتس اکتیس لوگ آج اگر ایوان میں نہیں پہنچے تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہوگا جو یہ بتائے گا کہ جو تین تین چار چار مہم چلا کر بالاخر انتخاب لڑے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہو اور اس کے بعد وہ اس دن اس دن اس اہم ترین موقع پر نہ آئے کہ جب مئر کا انتخاب ہو رہا ہو کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھا دیا اس لیے سرے دست و مسئلہ یہ ہے کہ اکتیس لوگ جو غائب کیے گئے ہیں اس کے بغیر مئر کا انتخاب قابل قبول نہیں ہے مصرد کرتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا دیکھیں جرورت میں تو آپ کے میئر اور روپی امیر کے انتخاب کے مطالبے روزانہ خبریں دلئی ہیں آپ نے لاحے مل تو بتا دیا اس پر آپ عمل پہ رہا کہ اس طرح ہوں گے آپ الیکشن کفیجن بھی کہہ رہے ہیں ان کا ہے ہم کوڈ بھی آپ چلے جائے میں نے پروسس آپ کو بتایا جی کراچی کے شہری ہے وہ ایک مبیجیے کہ بہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کا میئر آیا ہے پیٹر کے وہ ہے سبھائی حکومت دیکھیں اگر کراچی کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہوتی تو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں انہوں نے تو منڈیٹ عبزے سے لیا ہے ووٹ سے تو نہیں لیا اگر کراچی کے لوگوں کو یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے پوری کیمپین میں کہ ہمارا میر بنے گا تو ہم پیسے دنگے یعنی کسی اور کا بنے گا تو ہم پیسے نہیں دنگے ویسے وڑیرا مائنسیٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ہوگا تو دنگے ورنہ نہیں دنگے ہمارا حق کوئی نہیں ہے وڑیرا سائی جو ہیں چاہیں گے تو ہمارے مزارے کو یا ہاری کو کچھ دنگے لگان دنگے ورنہ نہیں دنگے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی یہ اس طرح تو نہیں ہوگا لیکن اگر لوگوں کو یہ بات ان کی سمجھ میں آ بھی جاتی اور کراچی کے سارے لوگ ہاری بن بھی جاتے تو ابھی بھائی میرے تو انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے ووٹ تو نہیں دیے وہ تو مصرد ہوگا ہے جب وہ مصرد ہوگا اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے مہر ہی تعمیر و تربتی کا سفر آگے بڑھا سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کو کچھ کرنا ہوتا تو یہ ابھی مہر بنے وہ ایڈمیسٹریٹر تھے ان کے وزیر بلدیات تو ہیں پندرہ سال سے ان کے پاس پورے تمام اختیارات ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد انیف سی اوارڈ سے ان کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے جو کراچی کے ہی حق میں ڈالا یا پی ٹی آئی کے حق میں زیادہ ڈالا نو لاکھ ووٹ ہیں ہمارے پاس تو اس لیے یہ تو فلسفائی غلط ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ چند لوگوں کو تو بے اقوف بنا سکتے ہیں لیکن کراچی کے عوام کو بے اقوف نہیں بنا سکتے ہیں آپ صاحب یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کمیشن سے کرب رجوع کریں گے آپ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں لیکن جو عدالت ریلیف دیتی بھی ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو کیا چار سال آپ تحتجاج کرتے رہیں گے چار سال کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ جلدی نہیں مڑ جائے گا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عیوان اس وقت ہے اس عیوان میں ظاہر ہے کہ جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو یہ کب تک لا پتہ رکھیں گے یہ کس کب تک لا پتہ رکھیں گے تو جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری عیوان کی اقمت عملی کیا ہوگی کیا ہوگی اور عدالت کی کیا ہوگی کیا یہ آپ سے کل رابطے میں تھے کیا ان کی طرف سے کوئی آپ کو یقین دہانی یا کوئی ایسا سسٹم تھا یا یہ آپ کے جو پالیوانے لیڈر اہلیوان درشیر تھا کہ بیان پر چل لاتا کہ نہیں جی آئیں گے نہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں سے ہمارا پہلے رابطہ رہا پھر اس کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد سے رابطہ دو تین دن پہلے بلکل منخطع ہو گیا لیکن ان میں سے ساتھ اٹھ افراد کمس کم ایسے تھے کہ جن سے ہمارا کل بھی رابطہ ہو مجھے افسوس یہ ہے کہ دو خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے جو نہیں آتے مجھے افسوس ہے اس بات کا کسی بھی وجہ سے مجھے تو نہیں معلوم چھاپے مارتے رہے ہمارے مانیریٹی ونگ کے جو پی ٹی آئی کے کانسلر تھے ان کے گھر پہ گئے اور گھومتے پھرے پورے شہر میں ان کو اغواہ کرنے کے لیے تو یہ یہ کونسا طریقہ ہے دیکھیں اصل میں میرے بھائی یہ باتیں کرنا تو بہت اچھا ہوتا ہے اگر ان کے اندر کراچی کی ڈیولپمنٹ ان کے پیش نظر ہوتی اور منڈیٹ کا احترام ہوتا تو وہ کراچی کے عوام کا منڈیٹ کا احترام کرتے یوسیاں نہ قبضہ کرتے حلقہ بندیاں اس طرح کی نہ کرتے وہ یہ نہ کرتے کہ پھر ریکاؤنٹنگ میں چھینتے چلے جاتے پھر وہ یہ نہ کرتے کہ 31 لوگوں کو لا پتہ کرتے آپ پورے گھر کے اوپر آ کر قابض ہو جائیں اور پھر کہیں کہ آئیں ہم اچھے بچے بن کر بیٹھ کر بات کریں یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ جمہوری رویہ کا مظاہرہ نہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نتیجہ حاصل کرنے کے بعد زور زبردستی سے یہ چاہیں کہ ہم آپ کے پاس آگئے ہیں صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ڈیولپمنٹ آپ کے پیشے نظر ہوتی تو جماعت اسلامی کا مہر بننے دیتے ہیں یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان آپشن کو بروے کار لائیں گے دیکھیں ایک بات سمجھ لیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے ون نائنٹی ٹو ہے آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ ون سیونٹی تھری ہے تو یہ کیسے چلے گا ایوان نہیں ایوان تو نائنٹی ٹو کا مئر بن جاتا ہے ہم چلا کے دکھاتے آپ کو میجوریٹی کا مئر بنے گا نا تو میر تو میجوریٹی کا بننا چاہیے تھا نا تغائب کر کے میجوریٹی تھوڑی لانی چاہیے تھی اب میں تو پھر پہاڑا پڑھوں ستر سے وہ تو میں نہیں پڑھلا اس وقت لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم کونس ہم سارے آپشن بروے کار لائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے اور ایک بات میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے یہ بات آپ سمجھ لیں ہمارے پاس جو یوسیز ہیں آپ دیکھئے کہ ہم کیسا کام کرتے ہیں ہمارے پاس جو ٹاؤن ہم نے نو بلاخر جیت لی ہے چار پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا لیکن نو ہم نے جیت لی ہے تین پی ٹی آئی کے ہیں ہم انشاءاللہ بامی تعاون سے ان بارہ ٹاؤنز میں کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ اور ہم ہم جب تک یہ مطلوبہ نتیجہ جو کراچی کے عوام کے منڈیٹ کی بحالی نہیں کریں گے تب تک ہم وہ کام کریں گے کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے اور ان سے بھی اپنے سارے کام کروائیں گے اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے یہ ہمارے پیسے ہیں ہم پہ لگنے چاہیے اور وہ جو کام یہ یہ طاقت میں رہ کر پندرہ سال سے نہیں کر سکے ہم انشاءاللہ تعالی اس حالت میں بھی انشاءاللہ تعالی کروائیں گے انشاءاللہ مران امن ہے کہ آپ ہار گئے صاحب مجھا ہارتا وہ ہے جس کے نمبر کم ہوتے ہیں میرے نمبر پورے ہیں میں جیت گیا ہوں جماعت اسلامی جیت گئی ہے ہارا وہ ہے جس نے جمہوریت پر شبخون مارا وہ ہارا جس نے جمہوریت پر شبخون مارا وہ ہارا جس نے جمہوریت کو قتل کیا وہ ہارا جس نے انسانوں کا اغوا کیا جس نے بندوں کو اٹھایا جسمت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں اٹھوایا نہیں کرتے ہیں صبح آپ نے اتراز کیا تھا جو اس پر کیا جواب دیتا ہے وہ ہم نے انہوں نے جواب نہیں دیا وہ ہمارا قانون ہی آتے انہوں نے جو انانسمنٹ کی اپنا وہ ووٹ اف ڈسنٹ رکھا